ہمارے ہاں عموماً سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں نماز مغرب کے بعد گھر میں جارو دینے، ناخن کاٹنے، گھر کی چھت پر جانے کو نہ صرف معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے دین اسلام کی روشنی میں منع بھی بتایا جاتا ہے کیا واقعی اسلام میں ان اوقات میں کام کاج کرنا منع ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی حکمت بھی بتا دیں پہلے تو کٹیگوریکلی سننے کہ یہ ساری کی ساری ہندوانہ توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آگئی ہیں ایک چیز ضرور ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو اس وقت شیعتین نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو اچک لیتے ہیں اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا گی ہوتا ہے دنیا کا نظام نہیں چاہ سکتا اللہ تعالی نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی ہوئی ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھاپ دو خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھاپ نہیں سکتا اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھاپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تین کا ہی اس کے اوپر رکھتو اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرمائی رات کو چراغ بھجا کے سو بعض اوقات آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ چوہ ہے وہ دیئے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سونا چاہے آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے پتہ نہ بیس ہزار پی کا ملتا ہے ہمارے جو عام دھائی تین ہزار والے ہیں ہیٹر یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بوجھ گیا ہوتا ہے ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں جلتا اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے اسی طریقے سے آج کلاب کوتا ہے چونکہ پائلٹ جوگی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا اتنی گیس رور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح و فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی فورڈ کر سکتے ہیں اتنے مہنگے ہیں تو یہ چیزیں ضرور ہیں باقی یہ تو وہمات ہیں کہ گھر کی مڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہے ہیں کالی بلی راستہ کار دے تو یہ کوئی نوست ہے شیشہ ٹوڑ جانے کو نوست سمجھتے ہیں اچھا کہتا ہے جوتی پہ جوتی چڑی ہو تو سفر لکھا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھاتے آپ روزانہ کے لئے میں تو جاتے ہی نہیں ہوگئی اس طرح سفر نہیں ہوتا آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑی ہوتی ہے میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں ضرورت ہی نہیں پڑتی تو یہ ہیں ساری چیزیں جو تبہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی الاسلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا ہے قرآن حقیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت جو 10 کمانڈمنٹ آئی ہیں نا 9 کمانڈ ہے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سُولَ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حقبات تک مہن جائیں گی کوشش کیوں نہیں کی اور جی زلزلہ کیوں آتا ہے اور جی ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے جب تھک جاتی ہے دوسرے پر اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اب یہ تو ہمات ہیں تو کتنی بڑی گائے ہیں کدھر ہیں سب جھوٹ ہیں اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا یا سائنس پروف کر دے مانیں گے ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفنیٹ ہے ریویلڈ نالج بھی ڈیفنیٹ ہے لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹی فائیڈ ہو تجربات سے مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پٹرول سے آگ بھڑکتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے پر پٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے تو یہ بالکل ڈیفنیٹ فیزیکل فینامینا آف نیچر ہے یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پر خموش کروایا تھا وہ ہے یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورے نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتاو تو حقا بکا رہے گیا تھا کافر اب یہ سینٹیفک ایک فینامینا تھا جو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے جو یہ فیزیکل فینامینا ہے اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں آگ ایک ہی دبا ٹھنڈی ہوئی ہے عبرہیم علیہ السلام کے لئے روز روز تمہیں ہوتی کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرہ کے لشکر سے ایک ہی دبا بچایا ہے اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر ٹڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا اس کے بعد پھر رجاج بن یوسف کی ٹڑھائی گئے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منحدم ہو گئی واقعہ حرہ میں مدینہ شیف کی حرمت پر مال ہوئی دنیا بقدر ایفرٹ آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کے نظام سمال آیا کوئی فرق نہیں پڑ یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جنابو آپ جھاڑوں نہیں دے سکتے تو کیوں نہیں دے سکتے کامن ہے ناہون نہیں کار سکتے اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر کامن بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں ماں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کو ناہون کارٹ لے اور ان سے پوچھیں کہاں لکھا وہ ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا سارے سن سنا کے سننی تو نہیں پڑھ پڑھا کے سننی منو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مسیبت میں ڈال دیں جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کارٹی کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے بے بچوں کا نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت وہ ساری چیزیں اپنے چیزیں موجود ہیں اچھا ہوتی کوئی کوئی یعنی دس چیز موجود ہے اس کے ساتھ سفر لگا کے اس کو ہنڈرڈ کر دیتے ہیں کوئی اور سفر لگا کے تھاؤزنڈ کر دیتا ہے اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے گلوف کرتے جاتے حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا لڑائی جھگڑے کرنا بھئی صفائی تو نصف ایمان ہے صحیح مستم میں 534 نمبر عدیس ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمی نہیں بتائے گی جس وقت مرضی آپ کریں اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا سور نور اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالی نے تین اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمائے ارلی اندہ مورننگ دوپیر کے وقت اور رات کے وقت تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو ایشاہ کے بعد جو ہے وہ ممان بن کے تو مو اٹھا کے آ جاتے ہیں تو میں تو ملکو سٹیٹ پار بڑھوں محض دربادے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائمنی ایزی انشاءاللہ پھر ملیں گے اس کو لوگ بعد اخلاقی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ این اخلاق ہے میرا حق ہے مسٹ بیلنے بار بار دینا ایک بوت ہے مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کوال کٹ ہوں گا اگر نہیں کرنی پچاس کے بعد میں نہیں کروں گا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیر کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہنا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا اس پہ کوئی قطبن نہیں ہے آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا آنکھ نکال دی بھئی اسلام تو یہی کہتا ہے سختی ہے خود نبیل اسلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تک دو جواب آج ہے تو ٹھیک تین دفعہ پرنا واپس چلے جاؤ اس بات کا برا بھی نہ مانو یہ کیوں ہے کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے نہیں ملنا چاہتا آپ سے کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں تبہمات چل دی ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے اسلام یا ایکوائیڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویڈ نالج کو سر پھر گورے کو اسلام ہے نا آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گے گز رہے ہیں اور کر کے دیکھ لیں آپ یہ جو اسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے آگے کہ کالی بیلی پھینگے پھر تو انہوں ٹریپل سینچری مارے گا کچھ بھی نہیں ہونا دنیا بقدر ایفٹ ہے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا ساری کی ساری چیزیں تبہمات ٹھیک ہو